اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کیمیاں بیوی کن کن طریقوں سے قربت کر سکتے ہیں شریعت کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا ہے میاں بیوی کڑے ہو کر لیٹ کر بیٹ کر بیوی کو خود پر لٹا کر یا بٹا کر یا بیوی پر خود لیٹ کر کیا جاتا ہے ان تمام طریقوں پر شریعت میں قربت کرنا جائز ہے یا ناجائز قرآن و حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں ان دونوں طریقوں سے اگر مرد اپنی بیوی سے قربت کرے تو مرد کو خوب لذت خاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب تسکین خاصل ہوگی میں ہر بات کو بہت واضح حفاظ میں بیان کرتا ہوں اس لیے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کو منبی طریقوں سے نہ لیا جائے دیکھئے قربت ہر شادی شدہ چوری کی ایک چاہت ہوتی ہے اور قرآن پاک میں بھی اسی بات کو لے کر آگے بڑھایا گیا ہے کہ جب اولاد بالک ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دینی چاہیے کیونکہ ان میں جذبات کا عبار بڑھنے لگتا ہے تو کہیں وہ کسی غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائے اس سے پہلے اس سے بہتر ہے کہ ان کی شادیاں کر دی جائے تاکہ وہ شریعت کے اصولوں کے این مطابق بیوی کے ساتھ قربت بھی کریں اور زناجے سی لانت سے بھی باز بھی رہیں اور جہاں تک رہی بات عورتوں کی یا لڑکیوں کی تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے نسیر میں کوئی ایسا اچھا مرد آئے کہ جو انہیں روحانی طور پر مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جسمانی طور پر مطمئن کر سکے تو آج میں ایسے طریقوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ جن کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے میاں اور بیوی دونوں کو بہت ہی زیادہ تسکین حاصل ہونے والی ہے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو مکمل طور پر یہ پیار لیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں لیکن غلط طریقوں کا ہرگز نہ اپنا ہے کیونکہ اسلام میں اس کی ممانیت آئی ہے ممانیت اس لئے آئی ہے کہ اللہ پاک نے قومی لود پر اس لئے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ لوگ پیچھے کی شرمگاہ میں تفول کرتے تھے ان پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے عورت اور لوگوں کے ساتھ باہر خالشویت میں پیچھے والے حصے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں اس کی ممانیت ہے اگر مرد اپنی بیوی سے پیچھے سے آگی کی مقام میں قربت کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے یعنی آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیے کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ والسلام آپ لوگوں کا بہت شکریہ